مزید بھی کتنے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس بات کا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں مقموضہ کشمیر کے حوالے سے جو پانچ اگست کا اقدام کیا تھا جس نے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا کیا وہ واپس ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کام آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں اب حلالی صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں جو حلالی صاحب جنرل صاحب کا موقف تھا آپ اگری کریں گے اس سے ہاں جنرلی سپیکنگ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو پوچھنا چاہتا تھا آپ کو یہ خواب کدھر سے آیا تھا کہ یہ واپس جا رہا ہے میں تو احران ہو گیا یہ سنن کے کہ یہ کیسے واپس جا رہا ہے آپ دیکھئے دعوت کس کو دیا ہے اس نے اس نے اس کو دیا ہے وہ عمر عبداللہ کو دیا ہے وہ محبوبہ مفتی کو دیا ہے اور ایک دن پہلے اور ایک دن پہلے ان سے ان کی اپنی گاڑییں اور گھر جو ایس چیف منسٹرز وہ انٹائٹل تھے وہ اس کا واپس لے دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اور پھر بھی ان کو دعوت دیا ہے کہ آؤ میں سنوں گا تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو there is no question of that بلکل یہ آدمی یہ جیتا ہے اس کا election ایک پاگل حرکت پہ اور وہ ہے وہ جو بالا کوٹ کی بومنگ پہ وہ تو election جیتا ہے اس کو اتنی نفرت کرتے ہیں ہندو ان کے اپنے مسلمانوں سے اور ہم سے اور بھی زیادہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہنا کہ یہ آدمی واپس جائے گا it's all nonsense اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم 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 یہ جنرل صاحب نے صحیح کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں تین چار لوگ لشکر محمد بقول موڈی کہتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں بڑے ہتھیار نکلے ہیں ان کے ساتھ کل میں چاننا چاہتا ہوں کہ ان کا جو حق ہے کشمیریوں کا کہ occupation force کے لڑنے کے خلاف اور ہمارا جو فرض ہے as a UN charter member کہ occupation forces کو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے یہ کب ہوگا نمبر ون اور دوسری بات ہے security council کی meeting بلائیں یہ کیا کر رہا ہے موڈی یہ دیڑھ ملین لوگوں کو ادھر سیٹل کیا ہے ان سے اب election کروا کے ہندو majority government نکالے گا ادھر سے don't you see the game it's so obvious OIC کو بلائیں وہ بلائیں وہ محمد بن سلمان کو اور کہیں کہ تمہارا جگری دوست کیا حرکتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آؤ pressure کو پڑھانا پڑھے گا ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ کو کوئی امید نہیں عمید صاحب floor above دیکھیں حلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کرے گا OIC جو صرف وہ رہ گئی اس کی حسیت رہ گئی OIC وہ کچھ نہیں کر سکتی نہ وہ کرے گی United Nation انڈیا کے ساتھ ہے وہ آپ کے لئے کبھی نہیں کرے گی آج تک انہوں نے کیا کیا بدتر سال میں جو آپ کے لئے وہ کریں اگر آپ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ ویٹو کر دیں گے ٹھیک ہے باقی پھر کیا رہ جاتا ہے صرف آپ کے پاس اپنی قوتیں بازو ہی رہ جاتی ہیں آپ نے جو بھی کرنا خود کرنا ہے انہیں جب اس بات کا یقین ہے کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں انہوں نے عملہ کچھ نہیں کرنا تو پھر انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیوں محپس لیں گے انڈیا یہ صرف آپ ایک بات سمجھیں کہ امید شاہ وہاں پہ جو وزیر داخل ہیں ان کے ان کو انڈیا میں مودی کے بعد سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے مطابق تو شاید وہ مودی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی ہے اور جو مرکزی ہماری جگہ ہے کشمیر کی اس کو ترقی اور بیبوت جو وہاں پہ کرنا ہوں حکومت کی اولین ترجی ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے اپنی گیم انہوں نے بسات بچھائی ہوئی ہے آپ کو دھوکہ ضرور دے رہے ہیں آپ کو انگیز ضرور کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس سے یہ راہ ہموار کرے گا کہ رائے وہ ہموار کرے گا کہ دیکھیں جی ہم تو کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان عملن وہ کچھ نہیں کریں عملن وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے کشمیریوں کو نقصان ہو جس سے پاکستان کو نقصان ہو ویسے ڈیفرنٹ کانسپیریسی تھیریز جو آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں ان میں میں نے ایک تھیری یہ بھی سنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنا سرور سو استعمال کر کے یہ جو پانچ اگست کا اقدام ہے وہ واپس کروا لے اور بدلے میں پھر پاکستان سے کہے دیکھیں ہم نے آپ کے لئے یہ کروا دی اب آپ ہمیں اڈے دے دیں کوئی ایسی بارگیننگ سیچویشن بھی ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ ایسے ہو جائے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر پاکستان کشمیریوں کو واقعی پانچ اگست سے پہلے کی پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر میں سمجھتو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی لیکن عمران خان میں آپ سے کہہ دوں آپ لکھ لیں میری بات کہ پھر بھی اڈے نہیں دے الالی صاحب آپ کو پھر اب کیا لگ رہا ہے پھر یہ جو کانفرنس سائز کا مقصد کیا ہے یہ الیکشن ڈراما وغیرہ کر رہے ہیں اور اس سے پھر کیا فائدہ حاصل کر لے گا انڈیا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ریاکشن جو ہوا ہے دنیا میں جو انہوں نے حرکت کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو موڈی بتا رہا ہے کہ میں کنسرنڈ ہوں میں مسلمانوں سے بھی پوچھ رہا ہوں میں جو لوگ میرے خلاف ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں ہر طریقہ میں کر رہا ہوں مگر کروں گا میں وہی جو نیتن یاہو نے فلسطین کے ساتھ کیا تھا میں مسلمانوں کو نکال کے ہندووں کو رکھوں گا یہودیوں کو جیسے اس نے نکال کے عربوں کو نکال کے یہودیوں کو رکھا ہے یہ ایپسلوٹلی کمپلیٹ ریپلیکا وہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں اور امریکہ ان کے ساتھ ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں امریکہ کہ خدا کیلئے تھوڑا سا ان مسلمانوں سے بھی بات کریں کوئی تبادلہ نہیں ہونا ہے اور ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے اور کشمیریوں نے ان کے خلاف لڑنا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جو مدد ہم دے سکتے ہیں ہم نے دینا ہے حلالی صاحب امریکہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ پوری مدد بھی کر رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا کزمیر میں جو بیٹھک ہونے والی ہے 24 تاریخ کو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا ایسا قیاس لگا رہا ہے کہ اس میں سائد ایسی کچھ بات ہو سکتی ہے جو پاکستان کے پکچ میں ہو سائد آرٹیکل 35ے اور 3 70 کو لے کر کچھ ایسا کچھ آ سکتا ہے جو پاکستان کے پکچ میں ہو اس طریقے کی چیزیں پاکستان میں سوچی جا رہی ہیں تو دوستو خیر جیفر ہلالی جو بلائنڈ ہیٹر ہے ہندووں کا آپ کو اگر اس کے پرانے ویڈیو دیکھیں ہوں گے تو یہ ہندووں کو کیبل سمستہ ہندو بنیا اور یہ اور وہ اس طریقے کی ٹم یوز کر کے ہندووں کو ٹارگٹ کرتا ہے یہاں پر اس نے کچھ باتیں کہیں آپ نے دیکھا یہ بول رہا ہے کہ جیسا فلسطین کر رہا ہے ویسا ہی انڈیا کرے گا ہندوستان کرے گا کسمیریوں کو نکالے گا تو مطلب یہ فلسطین عربی ہو گئے تو اسرائیلی کون ہے اسرائیلی بھی تو عربی ہے عربی مولکہ ہی ہے ان کا ریلیجن دوسرا ہے اگر انڈیا میں کسمیر میں جو باپس آنے والے پندت ہیں تو وہ بھی کسمیری رہیں گے مطلب یہ لوگ بڑے ہی مطلب کٹر لوگ ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ کٹر ہندو اور وہ یہ خود اپنے اندر جھاک کر نہیں دیکھنا چاہے تھے دوستو آپ کو بھی پتا ہوگا پرائیل منسٹر موڈی اور ان کی گورنمنٹ نے بادہ کیا تھا کہ جو کسمیری بستاپت مطلب پندت ہیں اور وہاں کے جو لوکل ہیں جو بھی ہیں ان کو سب کو باپس لے جایا جائے گا کسمیر تو یہ پرویسس تو ایک دن میں تو ہونے والی ہے نہیں کوئی دھیرے دھیرے ہوگی اور اگر ان کی جمین ان کو باپس مل بھی گئی کئی لوگوں کے پاس تو کاغج بھی ہیں لیکن وہ جائیں گے نہیں آپ کو بھی پتا ہے کتنا سیکیورٹی دے گی فورسز جب آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو ایسے لوگوں جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں آپ کو مار کر بھگایا ہے تو کتنا سیکیورٹی دے گی تو definitely کچھ لوگوں کو سیڈل کر دے گی بہت اچھے سے لیکن ٹائم لگے گا اس چیز میں تو اس چیز کو لے کر پاکستانی میڈیا ہمیں سب بھوکتا ہے کہ وہاں پر ہندووں کو بسایا جا رہا ہے جبکہ وہ ان ہندووں کو بسایا جا رہا ہے جو وہاں سے بستاپت تھے سوچیں آپ پانچ سے چھے لاکھ لوگوں کو رات اور رات نکال دیا گیا تھا مطلب بہت بڑی آوادی ہوتی یہ چھوٹی موٹی آوادی نہیں ہوتی ہے خیر اب ان سے کون جیتے گا ان کے اندر تو نفرت کا پہاڑ ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ سیکشن میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں